میڈم سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے میڈیا ایمپائر کو ٹائم دیا فرخاندہ کوکم صاحبہ آپ نے عملی سیاست کا آگاز کب کیا 2013-14 میں 2013-14 میں جب خان صاحب کی وہ ایک سپیچ تھی نا اس میں وہ گر گئے تھے سٹیج سے وہ کچھ ایسے وہ تھے لمحے کہ انہوں نے ہمیں بڑے اندر سے ایک دفعہ جھنجوڑا کہ جب ایک شخص مطلب اس اس پہ پہنچ کے تو اپنے لئے اتنی بڑی وہ رسک لے سکتا ہے تو ہم لوگ اپنے گھروں میں کیوں بیٹھیں تو اس وقت پھر ہم لوگ نکل کے سامنے آگئے سپورٹر تو پہلے سے تھے لیکن یہ کہ اس طرح سے ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ کیونکہ جب تک آپ چیزوں کے اوپر فولی فوکس نہیں نہ کرتے آپ کو اندر کی چیزیں نہیں پتا ہوتی کہ ملک اندرونی حالات کس طرف جا رہے تھے اس کے بعد پھر ہمارا انٹریسٹ بھی پیدا ہوا پھر یہ چیز بھی ہوئی کہ ہم لوگ کم از کم اپنا جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالے اور پھر چلتے چلتے جیسے ہم نے سنا واہے کہ سیاست نشہ ہے اور وہ یہ نشہ لگ گیا پھر اور پھر دوسرا یہ کہ خان صاحب کی جو باتیں ہیں وہ کیونکہ دل سے نکلتی ہیں اور وہ ہر میرا خالہ پاکستانی کو اور جو محبے وطن اس ملک کا جو بھی شہری ہے اس کو کھنچتی ہیں کہ آپ میدان میں آئیں اور اس ملک کو بہتر کرنے کی طرف کوئی اپنا حصہ ضرور ڈالیں آپ نے گراس روٹ لیول سے پولیٹک کا آگاز کیا اب ماشاءاللہ ایک بڑے اچھے منصف پہ ہیں یہ سفر کیسا رہا سفر ہر جو ٹائم ہوتا ہے اس کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے اور اس ٹائم کے اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اور میں کہتی ہوں کہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ گراس روٹ لیول سے اوپر آتے ہیں آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے اب ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں لوگوں کے بڑے سارے ڈسپیورٹس ہوتے ہیں کانفلیکٹس ہوتے ہیں اب ہم جب ان کو سالف کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں اور اگر آپ ایک دم سے کیا اس کو بولتے ہیں کہ شارٹ کٹ کے تھو اوپر آ جاتے ہیں تو پھر آپ ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے کہ آپ کے ایکسپیرینس میں چیزیں آئی بھی ہوتی ہیں اور پولیٹکس میں سب سے پہلے تو جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا ہماری فیملیز کی طرف سے بھی نہیں بہت اچھا سمجھا جاتا اور پھر دوسرا یہ کہ جو سوسائٹی ہے وہ بھی اس کو کڈیم کرتی ہے کہ کوئی خاتون پولیٹکس میں آتی ہے پھر جو ہمارے ساتھ کے ساتھی میل حضرات ہوتے ہیں پولیٹکس میں ان کو بھی بڑی انسیکیورٹی ہوتی ہے وہ بھی جگہ چھوڑنا تو دور کی بات ہے وہ آپ کو کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں دیتے کہ بھی ہم گھس گھس کے ہی آپ پولیٹکس میں اپنی جگہ بنا لیں تو یہ بہت ایک ٹف قسم کا ہمارا سفر ہے لیکن الحمدللہ ہم کھڑے میں ہیں اور ابھی دیکھیں کہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی واہ جماعت ہے جس میں خواتین کی بہت کثیر تعداد ہے جو مین عہدوں پہ بھی ہے اور ہر جلسے جلوس میں ہر ریلی میں اور آپ اسمبلی میں بھی دیکھیں کہ ہماری جو نمائندگی ہے وہ باقی جماعتوں کی نسبت ایک تو پڑی لکھی خواتین اور دوسرا ایک ویل مینڈ خواتین ہیں جو گالی گلوچ کا کلچر تھا جو ایک دوسرے کو مارک اٹھائی کرنا تھا ہم اس سے نکل کے ایک پڑی لکھی سیاست کی طرف آ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سفر کیونکہ تھوڑا سا مشکل ہے تو اس لیے اس کو ٹائم لگے گا لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ ملکی ترقی میں خواتین کے کردار کو کیسے دیکھتی ہیں ملکی ترقی میں جی 52% ہماری خواتین ہے 52 53% تو باقی 47 48% تو بچارے مرد ہیں ٹھیک ہے وہ ان کو اپنی روزگار کی فکر ہوتی ہے گھر چلانے کی فکر ہوتی ہے کما کے لانا ہے باہر کے معاملے مسائل ہوتے ہیں لیکن جو خواتین ہوتی ہیں انہوں نے کیوں کہ گھر کو چلانا مینج کرنا اپنے بجٹ کو دیکھنا اپنے بچوں کی تربیت کرنا پڑھائی کرنا ٹھیک ہے اور ملک کے جو حالات ہیں وہ مردوں کو بھی ہوتا ہے لیکن ایس کمپیر ٹو میلز فی میلز اس پہ زیادہ گہری نظر رکھتی ہیں کہ ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے ہمارے بچوں کے لیے کیا اچھا ہے کیا نہیں فیوچر میں ہم نے اپنے بچوں کو کیسا ماحول دینا ہے اور جو ایک کلچر ڈیویلپ ہو چکا ہے کہ پاکستان سے باہر لوگ جانا زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس وقت ہماری جو خواتین ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ کے ایک اچھے کیریئر کے لیے دوسرے ملک میں جانے کی بجائے اپنے ملک کو سرب کریں اور اس کو بہتر بنانے کے لیے مطلب اپنی کوششیں جو ہیں وہ بروے کار لے کے آئیں اور اسی لیے پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں وہ اپنی سردھڑ کی بازی لگا رہی ہیں اور وہ اسی اس میں ہیں کہ نہ ہم نے باہر جانا ہے نہ ہم نے اپنے بچوں کو لے کے باہر جانا ہے ہم یہی رہیں گے اسی جگہ پہ سیٹل ہوں گے اور اس جو زمین کو ہے اپنی سرزمین کو اپنی دھرتی کو کرپشن سے اور باقی تمام جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں امپورٹڈ لوگ ان لوگوں سے پاک ساف کرنا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرنے کے بعد حقیقی ازادی مارچ کا اعلان کیا گیا اور آپ سمجھتے ہیں پاکستان حقیقت میں ازاد ہے پاکستان اگر ازاد ہوتا تو پھر یہ ہمارے اوپر اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ مسلط نہ کیے جاتے ٹھیک ہے یہ اسی بات کی گواہی ہے ثبوت ہے کہ ہم ابھی تک ادھر ہی ہیں انیس سو سنتالیس میں جو ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کیا گیا وہ صرف زمین کا ٹکڑا تھا ہمارے اوپر انگریز حکمران تھے مگر وہ ان کا ان کا جو سوچ تھی نا جو تینکنگ تھی وہ کسی اور ٹائپ کی تھی مگر ابھی جو ہم فیس کر رہے ہیں نا چیزیں اس کے بعد جو ہر کسی نے اپنا اپنا حق اپنا اپنا حصہ وصول کرنے کی کوشش کی بھتا لیتے رہے اس ملک سے ٹھیک ہے اور اس کو اس طہانے پہ لاکہ کھڑا کر دیا کہ ہر کوئی اسی چکر میں ہوتا ہے کہ ہم سیاست اس لیے کرنے آتے ہیں ہم سیٹیں اس لیے لیتے ہیں ہم اس عملیوں میں جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوتا ہے ہم اس کے اندر بیٹھ کے دل کھول کے اپنے اپنا بھتا وصول کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم دوسرے ملکوں کو امریکہ جیسے ملکوں کے اندر بیٹھ کے ہم بولیاں لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ ازادی کیسی ہے یہ کوئی ازادی نہیں ہے اور یہ یہی وہ حقیقی ازادی ہے جس کا خان صاحب نعرہ لگاتے ہیں اور اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں یہ حقیقی ازادی ہی کی جنگ ہے کہ ہمیں ذہنی طور پر ہم غلام ہیں اور ہم امریکہ کے پیچھے چل رہے ہیں ہماری جتنی بھی آگے کی نفع نقصان ہوتا ہے نا وہ وابستہ کر دیا گیا امریکہ کے ساتھ یہ جو سپر مطلب ہماری جو پاورز ہیں نا ان کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا کہ یہ ہمارے فیصلے وہاں ہوتے ہیں اور یہ جو ڈمیز ہمارے اوپر لاکے بٹھائی گی ہیں نا بوٹ کولشیر یہ چیری بلاسیم ٹائپ بلاسیم ٹائپ جو لوگ ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کے جو کرندے ہیں ہم ان سے ازادی لے کے رہیں گے اور یہ جو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے ایک طرف امران خان جو سمبل ہے پاکستان کا جو ایمبیسیڈر ہے پاکستان کا پوری دنیا میں جس نے قرارداد پہ پاس کروائی توہین رسالت والا جو معاملہ ہوا تھا اس کے اوپر اسلام کے اوپر تو یہ تو اسلامی بلوک بنانے کی طرف ہم جا رہے تھے اور انہوں نے ہمیں اس سے ٹوٹلی بلکل سائٹ پہ کر دیا سارے کے سارے ہمارے پروجیکٹس سارے منصوبے ہمارے ادھر کے ادھرے کے دھرے رہ گئے یہ کس طرح کے مسلمان ہیں یہ کس طرح کے محبے وطن لوگ ہیں جو یہ ہمارے اوپر بٹھا دیے گئے تو آپ کو بڑے آرام سے سمجھ آرہی ہوگی کہ یہ ان کے نمائندے ہیں یہ پاکستانی سوٹ پین کے اردو بولنے سے اور یہ بوٹ شوٹ پین کے جو سلابوں میں چلے جاتے ہیں اس سے یہ پاکستانی نہیں بن سکتے نہ ان کے اندر یہ حبل وطنی کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے تو ہم یہی لڑائی لڑے ہیں اصل میں باہر کے لوگوں سے لڑائی آسان ہوتی ہے لیکن جب آپ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں جو آپ کے اندر غدار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ذرا مشکل ہوتی ہے اور وہ زیادہ اس میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے پی ٹی اے کی طرف سے الزام گیا جارہا کہ پی ٹی اے ہم نے ملک کا معاشی سسٹم تباہ کر دیا اگر پی ٹی اے گورنمنٹ میں آتی ہے تو اس کو کیسے مینج اوٹ کرے گی پہلے بھی بڑا تباہی کے اوپر لا کے انہوں نے چھوڑا تھا ملک میں جیسے کہ زرداری نے کہا تھا کہ عمران خان اس کو چلا کے دکھائے کرونا بھی آ گیا اور پھر بھی بہت جو سمارٹ لاک ٹاؤن تھا وہ پولیسی لے کے آئے خان صاحب اور ہم لوگوں نے اس ڈوبتی ہوئی معشیت کو نکال کے کہ الحمدللہ ہم لوگ اس جگہ تک لیائے تھے کہ آئندہ جو چند سال تھے اس میں ملک ہمارا دنیا کے اس پہ برابر آ جاتا انشاءاللہ تعالیٰ لیکن انہوں نے پھر جب دیکھا کہ تین سال ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں اب جو ان کے بلائے وے منصوبے تھے اس کے ریزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے تو انہوں نے پھر یہ ایک جو تیل کے اوپر اور جو گندم کے اوپر ہمارا رشیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہونے جا رہا تھا اس کے اوپر لاکے انہوں نے پھر یہ خان صاحب کو بھی پیچھے کیا کیونکہ یہ چاہ نہیں رہے تھے کہ کریڈٹ اس گورنمنٹ کو ملے اور دوسرا یہ کہ اس کے پیچھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے جن کے مفادات تھے کیونکہ اگر ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں تو سب سے زیادہ نقصان اس کا امریکہ کو ہے امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور جو وہ کہتا ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا میری مجبوری ہے ٹھیک ہے تو پھر اس طرح کون کہے گا اٹھ کے جا کے ان کے آگے کون ہاتھ جوڑے گا ان کے پاؤں میں کون بیٹھے گا جا کے تو یہ معشت انشاءاللہ دوبارہ ہوگی اور پی ٹی آئی میں قابل لوگ ہیں اور جو محبے وطن بھی ہیں وہ ساتھ ساتھ کھاتے نہیں ہیں وہ صرف ملک کا سوچتے ہیں جب آپ کے ساتھ ساتھ کھانے والے بیٹھے ہوئے ہونا تو پھر ملک اسی جگہ پہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ پہنچ جا ہے اور اللہ کرے کہ یہ اس قابل رہ جائے کہ ہم اس کو دوبارہ کھڑا کر سکے نواز شریف اور شہباز شریف کے کاموں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا نواز شریف اور شہباز شریف کے کاموں کا واقعی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جہاں تک وہ پاکستان کو لے گئے ہیں اور جو ان کی اولاد ہے وہ پیچھے جو سامپ بنا کے انہوں نے بٹھا دی ہے اس ملک کے خزانے کے اوپر تو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے یہ تو بلکل صحیح کہہ گیاں کبھی کبھی نا وہ اپنی بانگیوں میں بلکل سچی بات کر جاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل میں کیا ہے جا کے خود وہاں بیٹھتے ہیں اولادیں وہاں پڑتی ہیں اور حکومتیں کرنے کے لیے یہ یہاں پہ آ جاتے ہیں سیاستیں یہ ہمارے اوپر کرتے ہیں تو ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے یہ خان صاحب کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں کہ خان صاحب کے بچے بھی باہر ہیں خان صاحب کے بچے ہمارے سے ووٹ مانگنے نہیں آتے خان صاحب کے بچے خان صاحب کرپشن کا پیسہ ان کو نہیں بھجواتے یہ ان لوگوں کو نا اپنی اس عوام کو بڑے غور سے یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ دونوں میں فرق کیا ہے خان صاحب کے اوپر ایک گھڑی کا یہ لے کہ اتنے عرصے سے رونا رو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کچھ مل ہی نہیں رہا تو یہ گھڑی 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 ہو رہی ہے سارا ٹائم تو گھڑی بدلنے والی ہے یہ گھڑی جب بدلے گی تو پھر ان لوگوں کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی ایک تو پہلے جا کے بیٹھا ہوئے اور وہ جو اس کی دوسری بی بی فتنی ہے مریم فتنی وہ بھی جا کے اس کی گود میں بیٹھ گیا یہاں پہ سارے پیچھے منصوبے لانچ کر کے چلی گئی تھی اور عرشد شریف کو بھی دیکھ لے خان صاحب کے اوپر بھی جو مطلب ہوئی ہے ابھی اسیسی نیشن اٹیمٹ جو ہوئی ہے اس کا بھی پلان کر کے خود جا کے وہاں چھپکے بیٹھ گئے ہیں تو یہ اس طرح کے پیس دوبارہ دوبارہ تو نہیں پیدا ہوتے نا یہ جو ہو گئے ہیں وہ ہو گئے ہیں یہ قسمت سے ان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اللہ جانے کیس گناہ کی سزا تھی آج سولہ دسمبر ہے دوزار چودہ میں سانے پشاور اے پی ایس اس حوالے سے کوئی آپ کا میسے دیکھیں جی آہ ظلم تو ظلم ہے ٹھیک ہے اور پھر بچے اور عورتیں یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھی ان لوگوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف یا کسی بھی قسم کے ظلم کا یا جنگ کا حصہ بنانے سے بنا فرمایا تھا اور یہ جو بھی ان کے پیچھے تھے وہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں اور کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کا نام نام بھی لیا جائے لیکن سب کو پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کس طرح کے محبے وطن لوگ ہیں یہ کس طرح کے محافظ ہیں ہمارے اور یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو بچوں کے اوپر ظلم کراتے ہیں صرف اپنی سیاستیں چمکانے کے لیے لیکن خیر جو بھی تھا وہ گزر گیا پر یہ درد ہمیں رہے گا ہم اپنے بچوں کو اکنی سی سوئی چپتی بھی نہیں دیکھ سکتے ہمارے بچوں کا ذرا سا ماتھا گرم ہوتا ہے ٹیمپریچر فیل ہوتا ہے تو ہماری پاؤں کے نیچے سے جان نکل جاتی ہے یہ وہ مائیں جنہوں نے یہ دکھ برداشت کیا اور اپنے ہی یہ ہمارے فوجیوں کے بچے تھے اور وہاں پہ جو ٹیچرز تھیں وہاں کا جو سٹاف تھا اور جو باقی لوگ تھے سارے شہید ہوئے بے گناہ مارے گئے اور بچے تو گناہگار کسی جگہ پہ بچوں کا اور خواتین کا کوئی ہو بھی تھوڑا بہت تو ان کو معاف کر دیا جاتا ہے لیکن یہ تو بے گناہی میں مارے گئے ہیں تو اس کا ہی یہ ایسی ہی چیزوں کا یہ سارا عذاب ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہوا ہوئے جو ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں کرواتے ہیں یا ہم اس کا حصہ بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان ماں کو سبر دے اللہ تعالیٰ ان پیرنٹس کو سبر دے اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے بچے ہیں ان کو آگے حفظ و امان میں رکھے ہم سب کو آپ کو مجھے میرے بچوں کو اور اس ملک کے تمام لوگوں کو اور پوری انسانیت کو لیکن اس کا صدمہ ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے فرخندہ کوکب اگر سیاسی کارکون نہ ہوتی تو کیا ہوتی میں سوشل ورکر بڑی اچھی ہوں اور سیاست میں جب سے میں ابھی جو آٹھ میں ہینے ہوئے نا رجیم چینج تب سے میں نے لگ کے کام کی ہے کیونکہ اب ہمیں یہ ملک کا مستقبل ہی نظر نہیں آرہا تھا کوئی اس لیے میں نے سوشل ورکر کو تھوڑا سائٹ پہ رکھ دیا ورنہ میری ایکٹیوٹیز جو تھی وہ میری ویلفیر ارگنیزیشن ہے نوال ویلفیر ٹرسٹ جس میں ویمن امپاورمنٹ پہ کام کرنا سٹریٹ کیٹس پہ کام کرنا ان کی ایڈوکیشن کے لیے اوورال سوسائٹی کی اویرنس جو ہمارے کرائمز کا ریشو بڑھ رہا ہے اس پہ اور بلڈ کلیکشن پہ پھر تھیلسینیا پریونشن پہ میری اٹکیسن سوسائٹی اور جو ہمارا بیمز ہاسپیٹل ہے ان کے ساتھ اور باقی جو سیول سوسائٹی کے لوگ ان کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہی تھی ڈیلی بیسیز پہ مجھے تو ادھر سے فرصت نہیں مل رہی رہی ہوتی تھی اور سیاست اصل میں عبادت ہی کا دوسرا نام ہے جس کو اب کرپشن انہوں نے بنا دیا گیا ہے تو اگر میں پولٹکس میں نام بھی آتی تو میں خدمت خلق کر رہی ہوتی اور جو میں اپنا حصہ ڈال سکتی وہ میں ضرور ڈالتی خانے میں کیا پسند کرتی ہیں کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں چاول ہو جس شکل میں مرضی ہوں چاول پہلی وہ ہے آپ کو دالچاول بھی پسند ہے پلاو کی شکل میں آجائیں بریانی کی شکل میں آجائیں چینیز اس میں آجائیں مطلب چاول ہونے چاہیے آپ کے پاس دو لائف جیکٹ ہو ایک طرف مریم اورنگ زیب اور دوسری طرف زرتاج کو لوگ کس کو بچانے کی کوشش کس کو بچانے کی کوشش کس کو وہ جیکٹ دیں گے بچانے کے لیے دو آن جے اور پس زرتاج کو بچاؤں گی زرتاج کو بچاؤں گی کیونکہ ہمارا مستقبل ان کے ساتھ با بستا ہے مریم اورنگ زیب کو بچا کے تو اگلے پھر بیس پچیس سالوں کا میں اس ملک کا سودہ تو نہیں کروں گی آکر میں میڈیا امپائر کے لیے کوئی میسے آپ کو آپ کی ٹیم کو جی آپ لوگو اچھا کام کر رہے ہیں جو لوگ ملک کے لیے کام کرتے ہیں جو سوسائٹی کے لیے کام کرتے ہیں ان کو پرموٹ کرنا بھی ایک جہاد ہے اور جتنا میرا خیال ہے ہم لوگ فیس کرتے ہیں نا لوگوں کی اپوزیشن کو لوگوں کے اور خاص طور پر ہمارے جو اوپر مسلط میں میں لوگ ان کے تھریٹس کو ہم سے شاید زیادہ ہی آپ لوگ کرتے ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ جو سچائی کو سامنے لے کے آتا ہے اس کو بھی بہت ارشد شریف آپ کے سامنے ہے اس کے علاوہ عمران ریاض کو دیکھ لیں باقی لوگوں کو دیکھ لیں میڈیا پرسنز کو بہت ساری چیزیں فیس کرنے پڑتی ہیں لیکن آپ حق اور سچ کے ساتھ جمع رہیں آپ یہ پیغام جو ہم گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیں موٹیویشن لوگوں کے لیے یہی ہے آپ لوگ اگر اپنا صحیح رول پلے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک کے حالات بدلیں گے ضرور بدلیں گے اور ہم آپ کی کامیابی کے لیے دعا کو ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں جس طرح آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور مل ملا کے انشاءاللہ اس ملک کے حالات بدلیں گے